بیوٹی کریم کی بیک سائٹ پر اس کب نماز آئین کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کرکیٹرز کے فیس پر اس کریم کا کیا پرپس ہو سکتا ہے ڈوک کے گلے میں اس پٹے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھنک کوائس کیپسکم جسے ہم شملا مرچ کہتے ہیں اسے آپ میں کھایا تو ہوگا مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ میل کیپسکم کھاتے ہیں یا فی میل سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگی ہوگی مگر یہ سچ ہے تو گائز جس کیپسکم میں یہ تین بمپس آؤٹسائٹ ہوتے ہیں وہ میل کیپسکم کنسیڈر کی جاتی ہے اور جس میں یہ چار بمپس ہوں وہ فی میل کیپسکم مانی جاتی ہے آپ نے بوڈی لوشنز اور شیمپوس کی بوٹلز پر یہ سائن تو دیکھا ہوگا مگر آپ میں سے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے تو گائز اس کپ نماز سائن کے اوپر 6 ایم 12 ایم یا پھر 24 ایم دیکھنے کو ملتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی پروڈیکٹ پر یہ نمبرز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بیوٹی کریمز یا لوشن بغیرہ پر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی جاتی تو ہم کیسے پتہ لگوا سکتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹ کپ ایکسپائر ہو جائے گی اسی لئے کمپنیز پروڈیکٹ ٹی بیک سائٹ پر یہ سائن بناتی ہے اس سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈیکٹ اوپن کرنے کے بعد اتنے ٹائم پیریڈ میں ایکسپائر ہو جائے گا جتنا اس سائن کے اوپر جیسے 6 ایم لکھا ہے تو یہ 6 منتھ میں اور 12 ایم لکھا ہے تو 12 منتھ میں ایکسپائر ہو جائے گا تو گائز یہ سچ میں کافی یوسفل انفرمیشن تھی آپ نے ڈوکس کی گلے میں یہ سپائر سکولر کو تو دیکھا ہی ہوگا مگر کیا آپ کو پتہ ہے اس کو سپائر سٹائل میں ہی کیوں بنایا جاتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ فیشن کے لیے بنایا جاتا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل یہ انسٹ گی کے لوگوں نے اپنے ڈوکس کو ولف کے اٹیک سے بچانے کے لیے بنایا شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ولف یا ایسے ہی دوسرے جانور اپنے شکار کو گلے سے دبوش کر مارتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اس کے انسیف گلے کے لیے سپائر کولر انگوینٹ کی سٹیپلر جس کا یوز ہماری سندگی میں بہت عام ہے مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سٹیپلر میں اس میٹل پلیٹس کا کیا پرپس ہو سکتا ہے تو گائز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پلیٹ میں ہمیں دو طرح کے کٹس نظر آتے ہیں اور اس کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے جسے پوش کر کے روٹیٹ کیا جا سکتا ہے بیسیکلی اس کو روٹیٹ کرنے سے پلیٹ کی پوزیشن کو چینج کیا جاتا ہے اور اس پلیٹ کی ہلپ سے دو طرح سے پیپر کو سٹیپل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو پیپر مضبوط سٹیپل کرنا ہو جس سے آپ کے پیپر الگ نہ ہو تو آپ کلوز لیئر والی سائٹ یوز کریں گے اور اگر آپ کو پیپر کو تمپریری سٹیپل کرنا ہو جیسے آفیس میں ایک روم سے دوسرے روم میں پیپر شفٹ کرنے ہو تو آپ بڑی لیئر والی سائٹ یوز کریں گے اس سے پین پیپر پر باہر والی سائٹ میں پریس ہو جاتی ہے جسے ایزیلی کھول کر پیپر الگ کیے جا سکتے ہیں کرکٹ تو ہم سب بہت شوک سے ہی دیکھتے ہیں مگر آپ نے اکثر پلیئرز کے فیس پر وائٹ کلر کی کریم دیکھی ہو گئے اور دیکھ کر یہ تو سوچا ہی ہوگا کہ اس کو لگانے کا پرپس کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سن ریز سے الرجی ہوتی ہے اسی کنڈیشن میں کرکٹرز کے فیس پر بھی ہمیں یہ کریم دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس کریم کا یوز نہ کیا جائے تو ان کی سکن میں جلن شروع ہو جاتی ہے جو سکن الرجی کی ریزن بن سکتی ہے ایسی مزید انفرمیٹک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں